موسیقی آج سٹیٹسک تھنکنگ ویڈ کامران بخاری شو میں باتچیت ہوگی رشیہ کی گیس وار کے حوالے سے جس کو یورپ میں اسی طرح دیکھا جا رہا ہے روس بہت سارے یورپین ممالک کی گیس کو کافی حد تک کٹ کر رہا ہے پھر گرینز کی بھی ایک ڈیل ہوئی جس میں یوکرین کو روس نے آفر دی کہ آپ اپنا گرین جو ہے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں سیچویشن کیا ہے یہ سٹیٹیجک تھنکنگ ویڈ کامران بخاری شو میں باتچیت ہوگی اور تاشکن کانفرنس آن افغانستان یہ بھی آج ہمارے اس ٹاک شو کا حصہ ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم تاشکن کانفرنس آن افغانستان پر باتچیت کریں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے جناب کامران بخاری صاحب خوش آمدید کامران بخاری صاحب کامران صاحب میں نے آپ کی اجازت سے ایجنڈا ایک مختصر سا ویورز کے ساتھ شیئر کیا ہے باتچیت شروع کرنا چاہ رہا ہوں ساؤت ایشیا کی بیلٹ سے جو تاشکن کانفرنس آن افغانستان کے لائی جا رہی ہے جو ابھی جولائی ٹونٹی فیفت اور ٹونٹی سکس کو ہوئی ہے آپ اس کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا اس کے آؤٹکمز رہے جی شکریہ طاہر صاحب تو سننے اور دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا منڈے کو دی نیشنل انٹریسٹ جو پبلکیشن ہے یو ایس میں تو اس میں میرا ایک مضمون شائع ہوا ہے اسی کانفرنس کے اوپر اور وہ بیسکلی جو ہے وہ پورا مضمون یہ کہہ رہا ہے کہ جو ازبیکستان ہے اور شاید اگر یاداش میری ٹھیک ہے تو پچھلے سیگمنٹ میں بھی اس کی اوپر کچھ تھوڑی بہت ہم نے گفتگو کی تھی تو سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں اب اگر آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں جو افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں تو ان میں جو ہے وہ کون کس حد تک افغانستان کو مصبت انداز میں انفلونس کر سکتا ہے اور مصبت بھی یہاں ریلیٹیو ہے کیونکہ ہم ایک جہادی ریجیم کے ساتھ جو ہے ڈیل کر رہے ہیں یعنی طالبان کی جو ایمریٹ ہے ٹو پوائنٹ او تو اس میں اگر ہم اگر فیرست میں سے گزر جائیں تو پاکستان کا تو حال سب کو پتا ہے کہ وہ تو وہاں پہ تو مطلب بینکرپسی کے دہانے پہ ہے اور مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہونے والی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ عرصے میں ہو جائے گی لیکن مطلب کہیں معاملہ بیچ میں ہے تو پاکستان تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتا اور اگر ڈیفالٹ کا معاملہ نہ بھی ہوتا تو پاکستان اتسلف طالبانائزیشن سے کمپرمائزڈ ہے یعنی وہ کیا انفلونس کرے گا افغانستان کو بلکہ طالبان پاکستان کو انفلونس کر رہے ہیں تو تو پاکستان تو مطلب سے زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ایران جو ہے وہ ایک ریڈیکل ریجیم ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہ اپنا وہ بھی کوئی مطلب منفی کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایران چونکہ امریکہ کے ساتھ ان کی ایک سٹرگل ہے تو اس میں ایران کا تو فائدہ ایسی چیز میں ہے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے تو اس کے ساتھ ایسے مل کے کام کیا جائے جس کے لیے امریکہ کے لیے مصیبت ہو تو تو وہ بھی ان کا بھی مطلب آپ فیرس سے نام کار دیں رہ گئے سنٹرل ایشیائی ممالک ٹھیک ہے تو اس میں تاجکستان جو ہے وہ ایک بہت ہی کمزور نارکو سٹیٹ ہے اور وہاں پہ مطلب بہت ہی ونربل ہے وہ بھی کیونکہ اب تو طالبان جو ہے وہ جو تاجک مجورٹی ایریاز ہیں نورڈن افغانستان میں وہاں بھی بھی انہوں نے اپنی ان کی گرفت میں ہے اسی وجہ سے تو وہ پورے ملک پہ قابض ہیں تو تاجکستان اس سے خوف زیادہ ہے تو وہ بھی کوئی خاص کام نہیں کر سکتا ترکمینستان کو اگر لے لیں تو بارڈر بڑا لمبا ہے لیکن ترکمینستان بھی ایک بہت ہی کمزور ریاست ہے نیک صدر آئے ہیں کیونکہ پچھلے صدر کے جو ہے صافزادے ہیں تو وہ ابھی اپنے قدم جمع رہے ہیں تو پھر رہ کون گیا پھر رہ گیا ازبیکستان اور ازبیکستان وہ واحد ملک ہے پوری فیرست میں جو میرے نزدیک یہ جو طالبان رن افغانستان ہے اس کو اگر کسی مصبت جانب جو ہے اس کا رخ مورنا ہے اگر اس میں چھوٹے موٹے بھی اقدام کرنے ہیں یعنی بڑھوں کی تو ہمیں امید نہیں ہے کیونکہ افغانستان تو میں اور آپ بڑی دفعہ یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک بلیک ہول ہے تو وہ تو ایک مطلب اس بڑوں کا چھتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تو اس کو ڈیل کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں امریکہ بھی جو ہے مطلب بیس سال کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو گیا اور اس نے بیسیکلی اپنا دذپردار ہو گیا اس زمداری سے تو لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا منیو جو ہے وہ بہت نیرو ہو آپشنز کا تو پھر آپ وہ جو سب سے زیادہ جو آپ کو کارامت جو مطلب آپشن نظر آتی ہے پھر آپ اسی پہ جاتے ہیں چاہے وہ کتنی کمزور تو اوزبیکستان اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں پھر بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی طالبان کی حکومت آئی اوزبیکستان نے ان کو ایک تو مفت بجلی فراہم کرنے کی جو ہے پیشکش کر دی اور وہ ڈیل ہوگی سال کی اس کے بعد بے تہاشا ہیمینیٹیرین اسسٹنس ان کو پروائیڈ کی ہے پھر طالبان کی جانب سے وفود جو ہیں وہ اوزبیکستان گئے ہیں اور اوزبیکستان کی جانب سے وفود کابل آئیں اور ایک ایک تعلق ہے تو یہ جو انہوں نے حالانکہ اب مطلب یہ بڑی ضروری بات یہ سمجھنا کہ طالبان کی حکومت تو جو ہے وہ ایک کلیریکل ریجیم ہے نا جی جہادی ریجیم ہے اور اوزبیکستان جو ہے وہ ایک سیکلر سٹیٹ تو اس جو اسے کہتے ہیں کانٹریڈکشن کہ باوجود اوزبیکستان نے بڑی ڈیپلومسی کی مہارت کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے وہ مطلب اپنے آپ کو ایسے انہوں نے ڈیل کیا ہے کہ جیسے وہ مطلب کسی نارمل سٹیٹ رکھنے کی ضرورت ہے تو وہ وہ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے یہ کانفرنس بھی انہوں نے منقد کی ہے گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوزبیکستان نے اس خطے کے اندر افغانستان کو مزید انسٹیبلٹی انسیکیورٹی کی جانب نہ جانے کی ایک طرح سے ذمہ داری اٹھا لی ہے ذمہ داری انہوں نے خوشی سے نہیں اٹھائی اپنی مجبوری سے اٹھائی ہے کیونکہ اگر یہ افغانستان مزید بے قابو ہو جاتا ہے تو اوزبیکستان کے حالات بہت تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو پینٹیس ملین کی آبادی ہے جو سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے وہ اوزبیکستان ہے پھر اوزبیکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ٹرینزشن آ رہا ہے موجودہ جو صدر ہیں شفقت مرضی ہوئی ہے انہوں کے زیر صدارت معاشرے کے اندر تھوڑی سی اوپننگ ہوئی ہے کہ جی وہاں پہ سیول سوسائیٹی میں مذہب کو بھی فروغ دیا جائے آپ کو یاد ہوگا اسلام کریموف کے زمانے میں بہت سختی تھی تو انہوں نے تھوڑی ریفارم کیا اوپننگ کی ہے پھر ان کے شمال کی جانب کازخستان ہے جہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ حالات جو ہے وہ فریجائل ہیں پھر روس کی جنگ یوکرین میں بھی چل رہی ہے چین بھی پوشن کر رہا ہے ایران بھی اس خطے کی جانب دیکھ رہا ہے ترکی بھی دیکھ رہا ہے تو ایسے سارے ماحول کے اندر اوزبیکستان نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس کی ذمہ ہم چاہتے ہیں کہ قلیدی کردار ہم ادا کریں اسی ویسے کانفرنس وام منقد ہوئی کہ بھئی آپ چلیں ان کو تسلیم ہم نہیں کریں گے لیکن اگر یہ جتنے ان کے حالات برے ہیں اس سے مزید برے ہو جائیں تو پھر تو ہمارا یہ جو طوفانِ بدتمیزی افغانستان کے حدود عربے میں ابھی تک محدود ہے یہ ہمارے علاقوں میں آ جائے گا تو ہمارا تو مطلب بڑا نقصان ہو جائے گا بیٹ کے ہم already ایک مشکل transition سے گزر رہے ہیں تو ای تنک کہ وہ اسی وجہ سے انہوں نے یہ conference بھی منعقد کی ہے اور اس conference میں بہت ساری باتیں بھی ہوئیں یہاں تک کہ وہ جو ان کے frozen assets ہیں جو سات آٹھ بلین کے لگ بگ ہیں جو امریکہ کے اندر frozen ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے جو ہے دوبارہ سے جو ان کا افغانستان کا جو central bank ہے اس کو recapitalize کرنے کی بھی بات ہوئی امریکہ کے جو ilchi تھے وہ بھی کہ امیر خان متقی جو ہیں جو وزیر خارجہ ہیں انٹرم طالبان حکومت کے وہ بھی وہاں تھے تو بہت ساری باتیں اور گفتگو شروع ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے طالبان کا دھیان ideology اور یہ جہادی افکار اور لوگوں کو جو ہے مطلب وہ ڈنڈے سے مذہب پہ ہانکنا سے ہٹا کر ان کو practical جو pragmatic issues ہیں governance کے لوگوں کی روزی روٹی کے اور book of last مٹانے کے اور regional development اور connectivity سے اس جانب تھوڑا مرکوز کیا جائے اب ظاہر ہے یہ مطلب مشکل کام ہے لیکن میرا مضمون یہ اسی چیز کا تھا کہ دیکھیں connectivity جو ہے وہ تو مجموعی طور پہ افغانستان کے اندر stability اور security کی اوپر اس قائنس آرہا ہے جو کہ نہیں ہونے والی لیکن اگر اس دوران یعنی مطلب short term medium term میں اگر ہم اس پہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں تو طالبان کا دھیان جو ہے وہ practical issues کی طرف زیادہ آنے کا جو ہے وہ اپنا probability ہے اور وہ کم سے کم جو ہے وہ اپنے جو ان کی جو خورفات ہیں جو ideological خورفات ہیں ان پہ دھیان وہ کم دیں گے کیونکہ ان کا جب روزی روٹی لگ جائے گی تو پھر وہ ایک relationship of dependency create ہو جاتا ہے مشکل کام ہے لیکن ہم اس دہانے پہ اس وقت کھڑے ہوئے آپ نے کہا کہ تاشکن conference on افغانستان جو ہے یہ کوئی آسان پروجیکٹ نہیں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کامران بخاری صاحب کہ western world جو ہے اسبیکستان کی اور سینٹرلیشن مالک کی درپردہ کوئی اس طرح کی مدد کریں گے تاکہ طالبان جو ہیں روزی روٹی کے معاملات میں علج جائیں اور اپنی ایڈیوالوجیکل جو ان کی ایڈیو سنکریسیز ہیں whatever we call it اس سے ذرا باہر نکلیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنی جو ایڈیوالوجیکل جو ان کے سارے کے سارے پیرامیڈز ہیں ان سے باہر مکمل طور پر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے چونکہ انہی کی بنیاد پر وہ طالبان ہے اور دوسری طرف کیا ویسٹن ورڈ کے لیے ممکن ہوگا کہ سینٹرل ایشیا کی مدد کر سکے جی طائر صاحب آپ نے دونوں جو مہمیں ہیں جو میجر ایشوز ہیں آپسٹیکلز ہیں اس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں پہلی بات تو یہ مغرب کا عالمی برادری کا بینڈ جو ہے وہ بہت سٹریچ ہے روس کی جنگ چل رہی اکرین میں اس سے نیچرل گیس کی سپلائیز اضافہ ہوا ہے اس سے فوڈ انسیکیورٹی ہوئی ہے یعنی غرض یہ کہ پوری دنیا کی اکانومی امریکہ میں ریسیشن آ چکا ہے تو جو مسائب ہیں جو مسیبتیں ہیں امریکہ کے لیے مغربی ممالک کے لیے عالمی برادری کے لیے وہ کوئی کم نہیں ہے تو اوہ سارے معاملوں کو ڈیل کرنے کے بعد کتنا کا وقت بچتا ہے کہ آپ پھر سے جو پرانی باسی جنگ ہے بیس سال کی جس کو میں اس پہ کئی مزامین لکھ چکا ہوں گزشتہ ڈیٹھ دو سالوں میں کہ امریکہ کو سنٹرل ایجیا کے اوپر اپنا دھیان میں اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ صرف افغانستان نہیں ہے یہاں چین کھیل رہا ہے یہاں روس کھیل رہا ہے یہاں ایران بھی کھیل دینے کی ضرورت ہے تو اب یہ دیکھیں جو ہے اس قسم کے مزامین ہیں جو میں بھی لکھتا ہوں اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں اور جو ہم ایڈوائس کر رہے ہیں لوگوں کو حکومت کے اندر تو وہ سنی جائے گی اس کے اوپر کوئی عمل درامت ہوگا تو یہ تو ایک طرف ہے دوسری جانب آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ طالبان ایک حد تک اپنی شناخت اپنی جو جس ایڈیالوجی میں وہ بلیو کرتے ہیں جو ان کے بیہیویر کو شیپ کرتا ہے اسے ایک حد تک ہٹ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر پہلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی مطلب سوسائیٹی معاشرہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ اچانک تو تبدیل نہیں ہوتی تو اس میں تو کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں میگر ڈیسرٹیشن بھی اسی موضوع کے اوپر ہے ایڈیالوجیکل ان بیہیویرل ٹرانسفرمیشن میں تو اس میں یہ ملٹی جنرریشنل پروسس ہے لیکن مجبور ہو جائے کہ اس کو بجلی فراہم کرنی ہے اس کو نوکریاں فراہم کرنی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ روڈ بنانی ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں دہشت گردی نہ ہو اس کو لوگوں کو تنخائیں دینی ہیں اس کو وہاں پہ لوگوں کو سکول بھیجنا ہے ایڈ لینی ہے تجارت کرنی ہے پروڈکشن کرنی ہے اگر ان معاشی جو ایکنومک اور فائنینشل جو معاملات ہیں ان میں اگر طالبان جت جائیں جس حد تک وہ جت جائیں تو وہ پھر جو ان کا جو ایڈیالوجیکل جو شولہ ہے جو مطلب جو ایڈیالوجیکل جو ان کی جو ایمفیسس ہے وہ بتدریج کم ہوگی کیونکہ وقت نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھرکا پہننے پر عورتوں کو مجبور کیا وہ تو شاید ختم نہ ہو آپ نے پابندیاں ویسے ہی عورتوں کی اوپر معاشرے میں لگا رکھی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایڈیالوجیکل بیہیویر ہے اس میں کمی ہو اور وہ کمی طبیع ہوگی جب ان کا جو ان کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی آپ کے پاس وقت نہیں ہے ان کاموں کے لئے تو ٹھیک ہے جمعہ کے خطبے میں آپ کسی مولوی صاحب کو کہ دیں کہ بھائی پہنو برکہ پہنو لیکن آپ بلکہ وقت چالیس ملین آپ کی آبادی ہے لوگوں دنیا آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گی اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پیسے کھا سے لائیں گے یہ ایک ایلیدہ بات ہے کہ آپ نے جنگ جو طاقت کے تحت لوگوں کو گمراہ کیا اور کہا جنت کے خواب دکھائے اور ہوریں کے وعدے کیے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے سویسائٹ بومنگ کی اب لوگ بھوکے ہیں تو وہ بھی سویسائٹ بومنگ کرنا شروع کر دیں وہ تو آپ کے فائدے میں نہیں ہے کیونکہ اب تو آپ حکومت میں اگر آپ نے اپنی ریاست بچانی ہے اگر آپ نے بیڑا اٹھا رکھا ہے تو اس کے لئے کام کرنا اور امید یہ ہے کہ جتنا جتنا یہ مطلب سالوں دہائیوں کے اوپر جون جون طالبان جو ہیں وہ اس جانب آئیں گے پریکٹیکل ایشوز کی اوپر تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گی ختم نہیں ہوں گی اور کم بھی بہت ہی انداز میں ہوں گی اور بہت وقت لگے گا اور یہ پروسس لینئر بھی نہیں ہے اس میں مسئلہ ہو جائے کیونکہ کچھ طالبان کھینچ رہے ہیں کہ جی آپ حکومت کے ایشوز کو ڈیل کریں پولٹیکل اکانومی کو ڈیل کریں دوسری طرف اور طالبان ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہے اپنی آئیڈنٹی آئیڈیالوجی کو نہیں ختم کرنا تو یہ جو ٹینشن ہے یہ بھی تو معاملات کو خراب کر سکتی نا لیکن جب حالات اتنے برے ہوں کہ ایک جہادی ریجیم حکومت میں آ چکی ہے سنٹرل اور ساؤت ایجیا کے درمیان ایک بہت ہی سٹرٹیجک جیو پولٹیکل ریل سٹیٹ پہ قابض ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے پھر وہ ہی کریں گے جو ازبیکستان کر رہے وہ ہی کریں گے ورنہ پاکستان تو نہ ادھر ہے ایران کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کر دی اور کوئی پلئیئر نہیں ہے تو اگر ان کی مدد نہیں کی گئی تو سوچیں فیچرز ہیں کیا صرف برف پگلنے کا آغاز ہوا ہے جو پتہ نہیں پگل سکے گی یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے لیکن کیا ہوا ہے سیلینٹ فیچر کیا ہے طالبان کتنے اس سے پرامید ہیں اور سینٹرل ایشیا کتنا پرامید ہے اور بھارت پاکستان اور ایران کتنے پرامید ہے دیکھیں اس میں ایک تو یہ دو روزہ کانفرنس تھی یہ سوموار اور منگل کو اب ذرا دو دن کا گیپ ہے پھر جمعرات اور جمعہ کو وہ شہنگھائی کو آپریشن کی اس کی جو چائنا لیڈ ریجنل بلوک ہے اس کی میٹنگ ہے ازباکستان کے اندر تو بہت دو بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہیں اس ویک کے شروع میں اور پھر اس کے افتتام پہ تو یہ اسی لیے ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ اس بیکستان کے پاس چیئرمن شپ ہے اس سی او کی شہنگھائی کو آپریشن آرگنیزیشن ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہے پھر اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور جو ہے وہ تمام ڈیلیگٹ اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہاں جب وہ پہنچتے ہیں واپس اگر وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہے جب وزیر خارجہ اپنے ملک میں واپس پہنچتا دس ہزار چیز سامنا کی اٹینشن کے لیے دوسری طرف اگر ان کو دھکا سٹارٹ چلتی رہے اور طالبان کو انگیج نہ کیا جائے کسی طریقے سے مصبت انداز میں تو پھر ہم ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو کچھ اور ہو جائے تو دائش بھی ہے پھر ایران اور پاکستان جو کھشڑی بنا رہے ہیں بیٹھ کے وہ بنے گی تو آئی ٹھنک کہ یہ ایک اس کانفرنس سے ایک چیز یہ سامنے آ چکی ہے کہ لوگ عالمی برادری نے کہا ہمیں یہ پسند تو نہیں ہیں کاش یہ نہ ہوتے حکومت کے اندر لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں جو کہ کل نہیں ہوگا پرسو نہیں ہوگا اگلے سال دوسری جو اہم چیز جو خبروں میں آئی ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ وہ جو سات آٹھ بلین جو افغانستان کے جو پیسہ ہے جو عالمی برادری نے مطلب سنٹرل بینک میں رکھا تھا جو سنٹرل بینک کے لئے تھا لیکن وہ نیو یوک میں وہ پیسہ نیو یوک میں ہے اور وہ پرانی جو حکومت تھی طالبان سے پہلے کی تو ان کو وقت کے سنٹرل بینک میں پیسے اپنا ٹرانسفر کیے جاتے تھے تو وہ پیسہ افغانستان کو کسی طریقے سے دیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے اور اس کی اوپر سننے میں یہی آیا ہے کہ پروپوزل طالبان کی جانب سے بھی آئے کہ یہ کیسے ہوگا مہمہ یہ ہے کہ یہ پیسہ اگر ہم طالبان کو بغیر کسی کنڈیشنز کے بغیر کسی میکنزم کے دے دیتے تو وہ تو یہ پیسہ اپنی حکومت کو مزید مضبوط مستحکم کرنے میں لگا دیں گے اپنی دے رہے کہ امرٹ کو ہم تقویت پہنچائیں اس لئے ہم دے رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو بلکل ہی ایڈیالوجی کے حوالے نہ کر دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ وہاں چالیس ملین جو لوگ ہیں جو آبادی ہے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے کام چلتا رہے تو وہاں بھوک آف لاز فیمن وغیرہ وہ اس کو لیمٹ کیا جائے ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی اثرات کو کم سے کم رکھا جائے تو اس کی اوپر ہو رہا ہے کہ اچھا بھائی آپ ایک سنٹرل بینک اس کی اوپر اوور سائٹ ہونی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کہہ ان کے جو فائنینشل جو ایسیٹس ہیں اس کی اوپر اس کو اوور سائٹ ہو تو اب یہ تو سرہ میکسیمل پوزیشن ہیں تو کمپرمائز ہونے میں دیر لگے گی کب ہوگا یہ نہیں پتا لیکن یہ بھی گفتگو سامنے میں آئی ہے کہ اچھا یار آپ کو پیسے دیتے ہیں لیکن پیسے جو ہے صحیح جگہ لگنے چاہیے اور وہ صحیح جگہ لگنے کے لیے ہمیں جو ہے آپ جو ہے وہ آور سائٹ دیں چاہے وہ یوین کی باڈی ہے چاہے وہ انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیوشن کی باڈی ہے وہ کون کرے گا میکنزم کیا ہوگا وہ تو اس کی اوپر تو ابھی ڈیٹیلز پہ جو نے گفتکو ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کا پیسہ آپ کو والے کر سلام کر چلتے بنیں گے پاکستان کا ہمیشہ سے طالبان پہ بہت اثر رسوع رہا جو اب برحال نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ جہاں افغانستان پہ کانفرنس ہو رہی ہے اس سے کچھ روز پہلے پاکستان کے ایک عالم دین جناب تکی عثمانی صاحب وہاں گئے جس پر سوشل میڈیا میں دیفرنٹ طرح کی ڈیویٹ شڑی تو آپ اس طرح کے وزٹس پاکستان کی طرف سے طالبان سے میل ملاقات کے حوالے سے ایسا کر لیں گے جو باقی جو وفود جاتے ہیں ڈی جی آئی سائے جاتے ہیں یا ایون جنرل فیض کے بارے میں تھا کہ وہ بحیثیت کور کمانڈر پشاور کے وہ بھی گئے تو وہ حاصل نہیں کر پائے ایسا کیا ہے تو کہتے ہیں جی کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ یہ اور وہ ان کی بڑی رسپیکٹ ہے طالبان طالبان نہیں ٹی ٹی پی جو کہ کلزم تنظیم ہے جو کہ دہشتگر تنظیم ہے جس کے ہاتھوں پہ مطلب ٹینز آف تھاؤزن آف پاکستانیوں کا خون ہے تو ان کے لوگ مفتی صاحب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں بڑی ان کی عزت کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں ان کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں ہاں طالبان نے اپنے جو انفرمیشن آپریشن جو ان کی پبلک ریلیشن تھی اس ملاقات کے اردگرد تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کیا کہ ہاں پہ ہمارے نزدی کے بڑے موتبر ہیں لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ موتبر کتنے ہی تھے زبانی جمع خرچ تو آپ تعریف جتنی مرضی کر لینا کوئی بریک تھرو نہیں ہو پائی بریک تھرو ہو بھی نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو چھارے ہیں طالبان وہ پاکستان کے لیے دینا بڑا مشکل ہے اور پھر یہ ہے کہ کوئی اگر ایلچی بن کے سالس بن کے جاتا بھی ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ بھیجنے والوں نے اس کو کتنی سواب دی دی ہے کہ وہ کن چیزوں کی اوپر لین دین کر سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی ریاست اور جو پاکستان آرمی ہے پاکستانی آئی بیسکلی بہت زیادہ کوئی روم دے دیں کہ اچھا آپ جا کے تو یہ بھی تیہ کر لیں تو وہ بھی تیہ کر لیں ایسی بات نہیں تھی تو ان کو زیادہ زیادہ یہ سمجھانے کوشش کی گئی تھی کہ دیکھیں آپ دشتگردی مت کیجئے آپ پاکستان کے خلاف جنگ مت کی جئے اور آپ ریزنبل ہوئیے اپنی مانگوں کے حوالے سے زیادہ یہ گفتگو ہے اور کیا ہو سکتا تھا لیکن میرے نزدیک جو ہے ان کو وہاں بھیجنا آگ پہ تیل چھڑکنے کی مانند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اور شیئر ہوں گے اگر انہی کا بندہ جس کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ بھیج رہے ہیں تو آپ کیا میسیج سگنیلنگ کیا ہو رہی ہے کہ ہم سے تو کچھ ہونی رہا آپ ہماری بات ماننی رہے تو ان کی سنیے اس قسم کا جو ایکشن وہ کب لیا جاتا ہے چاہے وہ کوئی بھی نہ ہو وہ تب ہے جب وہ ریاست اپنی کمزوری دکھا رہی ہوتی ہے تو کمزوری پہ کمزوری دکھا رہے ہیں تو اگلے تو شیر ہوں گے ناچیں گے آپ سینے پر چڑھ کے تو وہ اور پھر آپ کیوں اہمیت جو ہے ملہ لوگوں کی اتنی بڑھاریں بیٹھ کے ملہ کا کیا لینا دینا سیاست کے ساتھ سیاست دیکھیں کہ کوئی مذہب نہیں ہے مذہب میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں ہم مسلمان ہیں کوئی ریاست مسلمان نہیں ہوتی کوئی گروم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا مسئلہ کیا ہے ان ساری اسلام گروپ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ریپریزنیٹیو باقی بھی تو مسلمان ہیں وہ آپ سے اگری نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ ریپریزنیٹیو نہیں ہیں آپ کا زیادہ ہے تو یہ جو کلاس ہے کلرجی یا یہ مولوی کلاس ہے یہ ملا کلاس جو ہے اس کو آپ مزید تقویر دے رہے ہیں جبکہ اس پروسس کو ریورس کرنے کی ضرور ہے کیونکہ ان کے اور ان کے افکار بھی دیکھی ہیں نا کوئی مطلب ان کے پاس کوئی مارڈن ورلڈ کے سلوشن تو ہیں نہیں ہیں تو کیا مطلب کیا آپ میسج کیا بھیج رہے ہیں کہ ہم نے مفتی صاحب کو بھیج دیا اور بڑی شور شراب ہو گئے فوٹیج آئی تصویریں فوٹو آپ ویڈیوز یہ وہ ان دی اینڈ نتھ تو اب اس سے ہم کیا کر رہے ہیں اس سے بس یہ یہ یا تو وقت باہر کر رہے ہیں جو مطلب میں پھر سے کہوں گا کہ تمام ایکٹر ریشنل ہوتے ہیں تو اگر کوئی حکمت عملی کار فرما تھی پاکستان کی ریاست کی جانب سے ان کو بھیجنے میں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بائنگ ٹائم کیونکہ ابھی اور کچھ کر نہیں سکتے تو چلی کبھی مفتی کو بھیج دو کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیج دو کبھی کسی کو بھیج دو کبھی یہ ہو جائے کبھی وہ ہو جائے تو ای ٹھنگ دات اس کیونکہ جو چیز طالبان ٹی ٹی پی مانگ رہی ہے وہ ایک منی ایمرٹ مانگ رہی ہے مطلب وہ کھل کے کہتے ہیں کوئی یہ بات دھکی چپی بھی نہیں میں نہیں کہہ رہا یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے قبائلی علاقہ جات جو تھے ان کو جو زم کیا ہے اس پروسس کو ریورس کرنے وہ ایسا کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ ان علاقوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اپنا قانون لانا چاہتے ہیں اگر یہ زم ہو گئی ہے تو پھر تو یہ قانونی طور پر آئینی طور پر جو ہے اس کے انڈر ہے اگر یہ جب تک یہ اٹانمس تھی تو یہ بات کی تو وہ اپنے لیے کھڑے ہونے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اگر یہ ان علاقہ جات میں آپ ہماری حکومت ہمارے سب کچھ کو آتھارٹی کو تسلیم کر لیں تو وہ کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے گی تو وہاں نہیں رکیں گے وہ وہ واپس سوات کی طرف آئیں گے وہ واپس ڈیپر پنجاب میں آئیں گے مطلب یہ تو یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے جس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سی جیسے کہتے ہیں کوئی سکل نہیں دکھایا جا رہا کوئی یہاں پہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ریاست جو ہے وہ اس کے پاس کوئی سکل فل پالیسی ہے کوئی اس کی اوپر سوچ بچار نہیں وہی گھسے پٹے جو ہے وہ وقت جو ہے نا خریدنے کے لیے ٹائم بائے کرنے کے لیے ہربے استعمال کیے جا رہے ہیں کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اور سلوشن نہ ہونا اتنی بڑی بری بات نہیں ہے سلوشن کو ڈھوننا کے لیے جو عمل چاہیے جو پبلک ڈیبیٹ چاہیے جو کھل کر گفتگو ہونی ہے قوم کے اندر وہ اس کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا ظلم ہے ہم نے افغانستان کے حوالے سے جو سینٹر ایشیا میں اس بے کسان میں کانفرنس ہو رہی ہے اس کی بات کی سینٹر ایشیا سے تھوڑا آگے روس کا حدود اربا شروع ہوتا ہے اور سینٹر ایشیا خود چند ڈیکیٹس پہلے سوید یونین کا حصہ تھا اور روس اور یکرین کی جو جنگ ہے وہ اس وقت دنیا کے لیے سردردی کا شدید باعث بنے ہوئی ہے صرف ویسٹر ورلڈ کے لیے نہیں گرینز نہیں مل رہی تیل کی قیمتیں اس پلانٹ پہ ہر جگہ پہ آسمان کو چھو رہی ہیں اس ساری صورتحال میں ہم نے کچھ ریلیف کی خبر سنی پچھلے ہفتے کہ جی گرینز کو یکرین سے جانے کی روس اجازت دے رہا ہے مغربی ممالک کے ساتھ بات چلی شروع ہوئی پھر ہم نے دو تین روز پہلے یہ خبر سنی کہ روس یورپین یونین کے ممالک کی گیس کم کر رہا ہے کچھ کی بلکل بند کر رہا ہے اور اس کو یورپین یونین کے ممالک نے گیس وار قرار دیا اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ مجموعی طور پہ روس جو ہے وہ ایک مہمے کا شکار روس کو گرین یہ جو فوڈ کموڈٹیز جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کرنا بھی ہے اور ان کو ہتھیار کے طور پہ ایک سٹریٹیجک ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کرنا ہے تونوں کام سائیڈ بائی سائیڈ چلانے بیلنس کرنا ہے کیونکہ ایک طرف جھک جائیں تو نقصان ہو جائے گا دوسری طرف جھک جائیں تو نقصان ہو جائے گا یہی حال تیل کا ہے اور نیچرل گیس کا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس سینکشنڈ ہے اور اس کو عالمی فائنینشل سسٹم سے باہر نکال دیا گیا ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ جنگ بھی کرنی ہے ریاست بھی چلانی ہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے پیسے اسی طریقے سے آئیں گے جہاں سے پہلے آ رہے تھے نیچرل گیس کے ایکسپورٹس آئل ایکسپورٹس کموڈرٹیز ایکسپورٹس فورڈ ایکسپورٹس وہ کہاں سے جاتی تھی وہ کچھ جو ہے وہ بالٹیکسی سے جاتی تھی مطلب نیچرل گیس کچھ بلیکسی سے جاتی تھی لیکن یوکرین کے تھو جاتی تھی تو پیسے بھی چاہیے اور جو ہے پوری دنیا کو بالخصوص یورپ اور امریکہ کو ہسٹیج بھی بنانا ہے تاکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ جو باتچیت چل رہی ہے اس کے اندر ان کے پاس لیوریج ہو تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پوری طریقے سے تو نہیں بند کیا لیکن بہت کام کر دیا تو ساتھ میں یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ریڈکشن کر رہے ہیں ڈیپنڈنسی کی اوپر وہ کب مرض وجود میں آئے گی بڑا وقت لگتا ہے alternative sources of energy اس کے اوپر بھی میرا ایک مضمون دو تین افتے پہلے آیا تھا کہ یہ اتنی جلدی نہیں ہوتے اس میں time لگتا ہے اور وہ time ابھی تو مطلب معاملہ شروع ہوئے گفتگو شروع ہوئی ہے لیکن اس اسنا میں روس چاہتا ہے کہ ہم پیسے بھی بناتے رہیں اور اس کو ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کرتے رہیں تو یہ کیسے ہوگا یہ ہوگا پوری طریقے سے شٹ ڈاؤن نہ کیا جائے کہیں نہ کہیں export کرنے دیا جائے اور باقی جگہ پہ جو ہے آپ وہ اس کو شٹ ڈاؤن کریں اسی وجہ سے یہ جو grain exports کی جو ہے جو ڈیل ہے جو ترکی نے جو ہے نہ کی ہے اور یوکرین کے جو بندرگاہیں جو ہے بلیک سی کے اندر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے دوبارہ سے منقطع ہو گیا تھا جنگ جب شروع ہوئی تھی چوبیس فروری کو اس کے بعد سے دوبارہ شروع ہوا ہے پچھلے ہفتے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور یہ روس کی weakness کی اکاسی کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسری جانب بھی کو اچھے options ہیں یعنی دونوں جانب بڑی ضرورت ہے کہ جو تجارت کا جو کاروبار ہے وہ چلتا رہے لیکن تجارت کے کاروبار ایسا نہ چلے کہ جہاں پر کیوں ایک سائٹ جو ہے وہ دوسری کی اوپر سبقت لے جائے مغرب نہیں چاہتا کہ روس اس کا فائدہ اٹھائے روس ظاہر ہے نہیں چاہتا کہ مغرب اس کا فائدہ اٹھائے بہت ہی مشکل balancing act ہے اور یہ مطلب اب یہ چلتا رہے گا کبھی یہ لوگ شٹ ڈاؤن کر دیں گے کبھی یہ پھر شروع ہو جائے گا یہ start ابھی آپ دیکھیں نا انہوں نے ڈیل کی اس کے بعد اور ڈیسا کی اوپر انہوں نے ائر سٹرائک کر دیں تو اس سے بیسیکلی کیا مطلب لوگوں نے کہا اچھا یار وہ ڈیل ہی ختم کر دی نہیں وہ ڈیل نہیں ختم کی وہ جنگ بھی لڑنا چاہتے ہیں وہ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں جنگ تب ختم کریں گے جب ان کو کچھ مل جائے گا تو اب ہم نے جو ہے آج کی خبر تھی کہ کوئی نیا ہتھیار جو ہے جو یوکرینین فورسز کو مل ہے امریکہ کے جانب سے اس سے جو ہے وہ ایک جو روس استعمال کر رہا تھا سدن یوکرین میں اپنے قدم جوانے کے لیے تو یہ واقعات ہم دیکھتے رہیں گے اس طرح کے بیک اینڈ فورت ہم دیکھتے رہیں گے پوری طریقے سے جو نارمل سی ہے جو پری فیبرری ٹونٹی فور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا جو 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 زمانہ تھا وہ اب جاتا رہا اب یہ نیا نارمل ہے کہ یہاں پہ تجارت ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ دیکھیں نا اگر جو ہے وہ روس نہیں بیچتا روس کہہ دیتا ہے کہ ہم نہیں بیچتے تو پھر ان کا گزارہ نہیں ہے دوسری جانب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں لیتے تو پھر کہاں سے لیں گے پھر یہ نہیں ہے کہ ہم لیں یعنی مغرب لیں اگر آپ جو ہے ایجپت جیسے ملک کو پاکستان جیسے ملک کو جو کہ بڑے مطلب ویک ملکیں یہاں پہ اگر گرین نہیں آئے گی یہاں پہ اگر ان کو ان کی مارکٹس میں افیکٹ ہوگا ان کی سپلائی چین پہ افیکٹ ہوگا تو روس کو تو آپ ڈیل کر ہی رہیں یوکرین کے اندر تو یہاں عذاب آ جائے گا پھر کیا کریں گے تو کنسٹرینڈ ہیں پولیسی آپشنز کے لحاظ سے کنسٹرینڈ ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ روس جنگ جو ہے جس طریقے سے چاہتا تھا وہ ایسے اس طریقے سے نہیں کر پایا لیکن اس کے پاس پھر بھی لیوریج ہے لیمیٹڈ تو دونوں طرف لیوریج بھی ہے اور دونوں طرف کمزوریاں بھی ہیں آپ نے جو بات کی مجھے اس میں ایک پرانی کہاوت یاد آ رہی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے میں اس میں اب یہ تبدیلی کر رہا ہوں جنگ اور تجارت میں سب کچھ جائز ہے آخر میں کمران بخاری صاحب آج اپنی سٹریٹیجک تھنکنگ میں ہمارے ویورز کو اسی تناظر میں بتائیے کہ یہ جنگ بہرحال جاری ہے اور اس جنگ کا دنیا پہ مزید کیا اثر ہوگا اور یہ جنگ اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہے اس کا امکان آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھیں ایک ایک حد تک وائنڈ اپ ہو چکی ہے مطلب وہ جو تیزی تھی جس طریقے سے جو ہے پیشرفت ہو رہی تھی مغرب کی جانب یعنی یوکرین کے مغربی علاقہ جات کی جانب وہ نہیں ہو رہا وہ تو کئی ہفتوں مہینوں سے جو ہے اعلانیہ طور پہ روس نے کہا ہے کہ ہم وہ جو دونباس کا جو علاقہ ہے وہ اس میں اپنے قدم جمع رہے ہیں ہم سی آوازوف کی اردگرد یعنی کرائمیا سے لے کے تو روس کے بارڈر تک جو جنوبی علاقہ جاتے ہیں یوکرین پہ ان پہ ہم اپنے آپ کو مستحقم ہم اپنی پوزیشن کو مستحقم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک طرح سے تو یہ وائنڈ اپ ہو چکی ایک ایک کیڈنس آ چکا ہے کہ اب اس دائرے کے اندر جنگ ہوگی اب اس دائرے کے اندر بھی جنگ کی جو شدت ہے اس میں کمی میں مطلب وہ اچانک تو نہیں آئے گی نا اس میں بھی ذرا وقت لگے گا جیسے میں نے تھوڑی بیر پہلے ذکر کیا کہ ایک طرف انہوں نے گرینڈ ڈیل کی دوسرے دن جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا اوڈیسا کے اوپر ائر سٹرائک کر دی بیٹھ کے اسی طریقے سے جو ہے آج وہ ایک وہ سٹریٹیجک بریج گرا دیا انہوں نے یوکرینین نے اس طرح کی وہ جسے کہتے ہیں کہ بیک این فورت ہوتی رہے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب کسی جانب بھی یہ کوئی اپٹائٹ ہے کہ بڑی کچھ جارہانہ مزید کاروائی کی جا سکے روس نے کر کے دیکھ لی پسپائی ہوئی امریکہ کیا کرے گا فوجیں بھیجے گا نہیں جرمنی کیا کرے گا فوجیں بھیجے گا پولینڈ کیا کرے گا اس طرح کا تو کام نہیں ہوگا ہتھیار ہی دیتے رہیں گے اور یہ بھی یہ نا کہ اینڈ پہ ڈیل ہونی ہے کس کے ہاتھ کیا لگتا ہے سوال وہ ہے کیا روس یہ مطلب جب ڈیل کرتا ہے تو کیا وہ یہ مطلب اس کو تسلی ہوگی کہ بھئی دینا کم پڑا لینا زیادہ رہا اور اسی طریقے سے مغرب کی جانب جو ہے کیا ان کو دینا کم پڑا اور لینا زیادہ پڑا تو وہ ایکولیبریم جب تک نہیں آئے گا تو یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی جو ہے آفت آ جائے کہ جہاں یہ اسکلیشن ہو کیونکہ وہ جو اوپن سورسز ہیں اس میں لوگ گفتگو بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ اس چیز کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ جو ہے صدر پوٹن جو ہے وہ ٹیکٹیکل نوکلئر ویپنز استعمال کرنے کی بھی جو ہے طرف مطلب وہ رغب ہو سکتے ہیں تو یہ گفتگو تو ہو رہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس کا الٹا نقصان ہوگا دمکی کے تحت ضرور کہا جا سکتا ہے سائیکلوجیکل آپریشن کرنے کے لیے ضرور اس بات کو چھالا جا سکتا ہے لیکن میں تیزی آتی ہے اور ٹینشن بڑھتی ہے تو مس کیلکولیشن کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میری جو تجزیہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے یہ جنگ ختم تو انقریب شاید نہ ہو لیکن ای ٹھنک کہ اس کا ایک نیا ایک نیا نورمل میں سیٹ ہو چکی ہے کیونکہ پیسہ چاہیے نا ان کو سپلائز چاہیے مغرب کو ان کو پیسہ چاہیے جنگ ختم بھی نہیں کی اور جنگ ختم کیے بغیر یعنی جنگ اپنے لوجک کے تحت ختم ہوگی لیکن ان دی ان ٹرم ان کو ان کی آمدنی چاہیے ان کو ان کے سپلائز چاہیے تو یہ دونوں کام کیسے چلیں گے یہ ہم آئندہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے اس میں تصویر مزید واضح ہوگی بہت شکریہ کامان بخاری صاحب آج آپ نے اسٹیٹس کی تینکنگ میں آہ اس بیکستان میں ہونے والی کانفرنس جو آفانستان کے حوالے سے اس پہ بڑی تفصیلی باتچیت کی اور بہت ہی بریفلی آپ نے ہمیں آہ روس یکرین جنگ اور ویسٹرن ورلڈ اور روس کے بیچ جو مجبوریاں ہیں جو تجارتی ضرورتیں ہیں اور جو جنگ کے حالات ہیں اس پہ باتچیت کی پیورز آپ ہمارا ٹیک ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کے ٹوئنٹی فور سیمون ایپس آپ راکو ایمازون انڈرویڈ اور ایپل ڈیوائسز پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آج کا تیزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی